تو آپ چر جاتے ہیں، گیت گاتے ہیں، اپدیش سنتے ہیں، بعد میں کافی اور سنگتی کا بھی آنا لیتے ہیں اور پھر بھی آپ اپنے دل میں میں اس سے اچھا ہوں والے احساس کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں لیکن سوموار کے صبح آپ جب کام پر جاتے ہیں اور کسی کو خری کھوٹی سناتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو پریشان کر رہا ہے ایسا کیوں؟ میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کاریٹر میں آپ کا سوالت ہے آپ مجھے غلط مت سمجھئے، میں کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کہ کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ پرمیشور کیا کہہ رہا ہے سہمتی میں سر بھی ہلاتے ہیں اور پھر بھی باہر نکل کر ٹھیک اس کے بے پریت کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم سبھی کو پاپ کے بہبہر نے جکڑ رکھا ہے کیونکہ جس طرح سے ہمارا مانا سو بھاو کام کرتا ہے اور جو انبھاو برشوں سے آپ کو ہوئے ہیں وہ میرے انبھاووں سے الگ ہیں پاپ کے ہمارے گڑ بھی شاید الگ ہیں لیکن ہم سبھی کے پاس پاپی سو بھاو ہیں اور خطرہ یہ ہے کہ ہم اپنے بشواس اور اپنے کاریوں کے بیچ کی کھائی کے ابھیست ہو جاتے ہیں ہم اسے اوچی تھیراتے ہیں ہم بہانے بناتے ہیں ہم ان بہانوں کے لئے سمجھوتا کرتے ہیں اور پھر آرام سے اپنے راستے پر چلتے رہتے ہیں یہ سوچ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے بشواس اور کاریوں کے بیچ کے سنگھرش کو حال کر دیا ہے اس پورے سمیں پرمیشور سورک سے دیکھتا ہے سرحہ لاتا ہے اپنے حردے میں درد بھی محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے پاپ کی پرینام کے کارن کیا ہونے والا ہے اور ہمیں ہمارے پاپ سے مکت کرنے کے لئے وہ کاری رات رہتا ہے آخرکار یہی کارن ہے کہ یشیوز دھرتی پر آئے آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کے لئے کشٹ اٹھایا اور اپنے پرانڈ دے دیا اور ہمیں ایک نیا جیون دینے کے لئے پھر سے جی اٹھے تو جواب کیا ہے بائبل میں لکھا ہے یہ ہونا پہلا دیائے بائیس وچن میں بچن کے شروطہ نہیں بلکہ اس کے آلن کرتا بڑھو سننے والے نہیں بلکہ اس پر چلنے والے ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک بات پر وشواس کریں اور کام کچھ اور کریں ہم ایک طرف پرمیشور کے اراد نہ کریں جو پریم ہے اور دوسرے طرف لوگوں کو اپنے سے چھوٹا اور ہین سمجھیں ہم ایسا بلکل نہیں کر سکتے آخرکار کسی کو تو جانا ہی ہوگا انت میں پرمیشور ہمارے دل میں کام کرے گا اپنے آپ کو دھوکہ دینا بند کریں وچن کے سننے والے نہیں بلکہ اس کے اوپر چلنے والے بنیں یہ پرمیشور کا تازہ وچن ہے آج آپ کی